یہ رومانٹک سٹوری ایک مرمیڈ اور اس کے بچپن کی دوست کے بارے میں ہے جو ایک دفعہ مر جانے کے بعد دوبارہ جنم لیتے ہیں اسی لئے اس سٹوری کے پاسٹ اور پریزنٹ کے سینز اکٹھے دکھائے جائیں گے سیزن کی شروعات میں پاسٹ کی ایک سٹوری دکھائی جاتی ہے کہ ایک لڑکے ڈیم کو ایک چھوٹ اسے ٹاؤن میں مرمیڈ دکھانے کے لئے بلایا جاتا ہے جسے ٹاؤن کے ایک آدمی یینگ نے قید کر کے رکھا ہوا تھا دیم مرمیڈ کو اس طرح قید دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اس لئے یینگ کو بلیک میل کر کے مرمیڈ کو اس سے آزاد کروانے کے بعد سمندر میں چھوڑ آتا ہے اور اس کے بعد سینز پریزنٹ کے ایک لڑکے جون پر شفٹ ہو جاتے ہیں جو اپنے دو دوستوں نیم اور ٹیم کے ساتھ ایک کمپنی میں چوری کرنے کا پلان بنا رہے تھے جون کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس انسان کی نیچر کا اندازہ لگا لیتا تھا اس طرح وہ چلا کسی کمپنی کی ایک عورت کو لوٹنے کے بعد آدھے آدھے پیسے لے کر الگ ہو جاتے ہیں جون سیر کرنے ایک آلن پر چلا جاتا ہے تب ہی ہمیں پاسٹ کی سٹوری میں آنے والی مرمیڈ کی ہمشکل دکھائی جاتی ہے جو سمندر میں آنے والے توفان کی وجہ سے زمین پر آ گئی تھی لیکن خود کو تیل کے بجائے ٹانگوں کے ساتھ دیکھ کر مرمیڈ زمین پر گھومنے کا فیصلہ کرتی ہے جون سو رہا تھا تو مرمیڈ اس کے کمرے میں آ کر اس کی شرٹ پہن لیتی ہے جون ایک لڑکی کو اس طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اس لئے جون اس کے ہاتھ باندھ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے جون نے اس کے ہاتھوں کی تصویر بھی لی تھی جس میں اسے ایک خوبصورت بریسلٹ نظر آتا ہے اپنے دوست سے پتا کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ قیمتی بریسلٹ چار سو سال پرانی ہے جس پر ڈیم کا نام لکھا ہوا ہے پھر جون پولیس ٹیشن جا کر آفیسر کو بےوقوف بنانے کے بعد مرمیڈ کو وہاں سے ایک مال میں شاپنگ کیلئے لی جاتا ہے مرمیڈ کو نہ تو بولنا آتا تھا اور نہ سے کسی چیز کی سمجھ آ رہی تھی اس لئے وہ بلکل پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے مرمیڈ کو کپڑے اور جوتے پہننے کے دوران جون اس کی بریسلٹ لے لیتا ہے لیکن مرمیڈ کو پتا نہیں چلتا جون کو صرف بریسلٹ چاہیے تھا اس لئے وہ مرمیڈ کو مال میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے مرمیڈ مال بن ہونے کے بعد باہر روڈ پر ہی بارش میں جون کا انتظار کرتی رہتی ہے جون کو بھی جب رستے میں یاد آتا ہے تو وہ واپس آ کر مرمیڈ کو لے کر اگلے ہوتیل کی طرف چلا جاتا ہے پاسٹ میں ڈیم دوبارہ اپنی مرمیڈ سے ملتا ہے جسے بولتا دیکھ کر ڈیم کو یقین نہیں آتا پھر مرمیڈ ڈیم کو ایک لڑکے اور مرمیڈ کی لف سٹوری سناتے ہوئے دکھی ہو جاتی ہے لیکن ڈیم کو سٹوری کا اینڈ نہیں بتاتی اب پریزنٹ میں جون جب مرمیڈ کو ہوتیل لے کر جاتا ہے تو وہ وہاں بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے جون کو لیپ ٹاپ چلاتے دیکھ کر وہ اس سے لیپ ٹاپ لے کر ساری موویز دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جون جب صبح اٹھتا ہے تو مرمیڈ ابھی تک لیپ ٹاپ ہی دیکھ رہی تھی تب ہی جون کا دوست کال پر جون کو بتاتا ہے کہ کمپنی کو اس کی چوری کا پتہ چل گیا اور اب وہ اسے پکڑنے آ رہے ہیں ہوتیل سے باہر نکل کر مرمیڈ اور جون کمپنی کے بھیجے گئے گنمین کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جون کے پاس پیسے نہیں تھے اسی لئے وہ اپنے ایک اور دوست کے ساتھ مل کر چرچ میں سانگز کھاتے ہیں وہیں مرمیڈ بولنا بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ مرمیڈ نے صرف موویز دیکھ کر بولنا بھی سیکھ لیا تھا رات کو چرچ کے کمرے میں جب مرمیڈ سو جاتی ہے تو جون اس کی بریسلٹ واپس اس کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جون نے چوری کی ہوئی چیز واپس کی ہو اور اپنی اس حرکت پر جون خود بھی بہت حیران ہوتا ہے اس کے بعد جون مرمیڈ کے ساتھ ایک اور سیٹی کے ہرکیولیس نامی ٹاور کے پاس جاتا ہے اور مرمیڈ کو اپنے بچپن کی سٹوری سناتا ہے کہ اس کی مدر آخری دفعہ اس جگہ پر اس سے ملنے کے بعد جون کو اکیلہ چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی لیکن جون کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پر اپنی مدر سے ملے گا مرمیڈ خود بھی کچھ بتانے لگی تھی لیکن گنمن وہاں آ جاتی ہے مرمیڈ اب جون کو پکڑ کر سمندر میں کود جاتی ہے اور مرمیڈ بنتے ساتھ جون کو کس کر دیتی ہے جون کو اب سمجھ آتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی عجیب حرکتیں کیوں کرتی تھی پاسٹ میں جب ڈیم دوبارہ مرمیڈ سے ملتا ہے تو مرمیڈ ڈیم کو اپنا نام شیوہ بتانے کے بعد اسے 20 سال پہلے کی سٹوری سناتی ہے کہ اس نے ایک لڑکے کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا جس کے بعد ان کی لف سٹوری شروع ہو گئی تھی تو لڑکا شیوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن شیوہ انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ زمین پر نہیں رہ سکتی تھی پھر لڑکا جب سمندر میں آتا ہے تو شیوہ اسے کیس کرتی ہے جس کی وجہ سے لڑکے کے ذہن سے مرمیڈ کی ساری یادیں ختم ہو جاتی ہیں یعنی لڑکا بھول جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی مرمیڈ کو بھی ملا ہوگا یہ سٹوری سننے کے بعد ڈیم حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکا ڈیم خود تھا اور اب شیوہ بیس سال کے بعد دوبارہ اس کے پاس واپس آ گئی تھی اب پریزن میں بھی سیم ویسے ہی ہوتا ہے کہ مرمیڈ جون کی ساری میموریز ختم کر دیتی ہے جون کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ساحل پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مرمیڈ کی بریس لیٹ تھی جون کو یہ یاد آتا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گیا تھا لیکن یہ یاد نہیں آتا کہ وہ کس کے ساتھ کودا تھا اس کے بعد جون اپنی سٹی میں واپس چلا جاتا ہے جہاں اس کے گھر میں اس کے دوست بھی رہتے تھے دوسری طرف سمندر میں مرمیڈ اب دوبارہ جون سے ملنے کے لیے اس کی سٹی میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے تین مہینے کے بعد جون کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر کی علماری سے رستہ نکال کر ایک اور ہوفیہ گھر بنا چکا تھا جہاں ہر طرح کی ڈریس اور کارز موجود تھی جون پائلٹ کی کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے دوسری طرف مرمیڈ بھی تین مہینے سمندر میں تیرنے کے بعد زمین پر آ کر جون کی سٹی میں پہنچ جاتی ہے لیکن اب اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنی بڑی سٹی میں جون کو کیسے ڈھونڈے گی ایک بس پر بیٹھ کر مرمیڈ بلڈنگ کے ایک ایمپوریم میں چلی جاتی ہے وہ وہاں پانی کے ٹینک میں جا کر ساری فش کھانا شروع کر دیتی ہے اُدھر لڑکیاں مرمیڈ بن کر شو دکھایا کرتی تھی اسی لیے کوئی بھی اصلی مرمیڈ کو ٹینک میں دیکھ کر حیران نہیں ہوتا وہیں ٹینک کے پاس سے جون مرمیڈ پر ایک نظر ڈال کر آگے چلا جاتا ہے مرمیڈ ٹینک سے بہر آ کر جون کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور اُدھر جون کو نائے میسج پر ایک تصویر دکھاتا ہے کہ جب جون مرمیڈ کے ساتھ چرچ میں گیا تھا جون حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ٹینک میں بھی ابھی یہی لڑکی دیکھی تھی پاس کی سٹوری میں اب ٹاؤن کے لوگ مرمیڈ شیوہ کے ساتھ ساتھ ڈیم کو بھی مارنے کا پلان بناتے ہیں اور ایک دن جب مرمیڈ ڈیم سے ملنے زمین پر آتی ہے تو یینگ کے آدمی اس پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن تب ہی ڈیم اسے بچانے آ جاتا ہے پریزنٹ میں جون ایکویریم میں مرمیڈ کو ڈھونڈنے کے بعد اسے اپنے ساتھ ہی باہر لی جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن مرمیڈ اسے کچھ نہیں بتاتی اور اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی جاتی ہے جون اب مرمیڈ کا نام شمرک دیتا ہے کچھ دن مرمیڈ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جون کی یادیں واپس آنے لگی تھی لیکن وہ پھر بھی ان یادوں میں مرمیڈ کو نہیں دیکھ پاتا تھا یہاں ہمیں جون کی مدر دکھائی جاتی ہے جو ڈیورس کے بعد اب ایک امیر عورت کے گھر میں کام کرتی ہے جون کے فادر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب جون کی سٹیپ مدر جون کو مروانا چاہتی ہے تاکہ جون کے فادر کی ساری پرپرٹی اس کے بیٹے کو مل سکے وہ جون کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی زینگ کو بھیج دیتی ہے پاسٹ میں ڈیم شیوہ کو ان آدمیوں سے بچا کر اپنے گھر لے جاتا ہے کچھ دن ساتھ رہنے کے بعد ڈیم شیوہ کو اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ دونوں اسے ایک عجیب سی دنیا میں نظر آتے ہیں یعنی کہ ڈیم کو اپنے اگلے جنم کے ویجنز نظر آتے تھے اور اب پریزنٹ میں ڈیم کا جنم جون کی شکل میں اور شیوہ کا جنم شیم کی شکل میں ہوا ہے زینگ جون کو پکڑ نہیں پاتا تو واپس جا کر جون کی سٹیک مدر کو اس کا ایڈریس دے دیتا ہے دوسری طرف جون شیم کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا اسی لئے وہ اسے ایک موبائل دے کر یہاں سے جانے کا کہتا ہے شیم جون سے وعدہ کر لیتی ہے کہ جب سنو فال ہوگی تو وہ اس سے ملنے ٹاور پر آئے گا جون نے اس کے موبائل میں ٹریکر لگا دیا تھا تاکہ گھر سے جانے کے بعد بھی وہ شیم پر نظر رکھ سکے اس کے بعد شیم اور جون روڈ پر ملتے ہیں جہاں شیم پیپرز بیچ رہی تھی لیکن جون اب بھی شیم کو ساتھ نہیں لے کر جاتا اسی رات سنو فال شروع ہو گئی تھی تو جون ٹریکر کی مدد سے شیم کو ٹاور کی طرف جاتا ہوا دیکھنے کے بعد خود بھی ٹاور پر پہنچ جاتا ہے لیکن دوسری طرف شیم جون کے سٹیپ ریدر شیمو کی کار سے ٹکرانے کے بعد بھی ہوش ہو جاتی ہے شیمو بھی جون کا پیچھا کرتے ہوئے ٹاور کی طرف جا رہا تھا پاسٹ میں یینگ کے آدمی شیوہ کو ڈیم کے گھر سے اٹھا کر ایک گھار میں لی جاتے ہیں ڈیم شیوہ کی کیڈنیپ ہونے کی نیوز سن کر اسے پورے ٹاور میں ڈھوننا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی جبکہ شیوہ گھار میں سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی شیمو شیم کو ہسپٹل لے جاتا ہے اور جون بھی اس کو ٹریک کر کے اسے شیم سے پیار ہو گیا ہے اسی لئے وہ اسے سیر کروانے کے لئے آئلنڈ سٹی میں لی جاتا ہے جہاں ایک پہاڑ پر چڑھنے کے بعد جون اپنے ویجنز کے بارے میں شیم کو بتاتا ہے یعنی کہ اب تک جون کو تقریباً سب میموریز یاد آ چکی تھی اور اب وہ شیم سے صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ شیم کا اس کے ساتھ کیا کانیکشن ہے پاسٹ میں ڈیم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ یعنی نے شیوہ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ اسے جا کر آزاد کروا لیتا ہے پھر ڈیم شیوہ کو سمندر میں چھوڑنے سے پہلے اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اگلی جنب میں ملیں گے پریزن میں جون اور شیم آلنڈ کی سیر کے بعد واپس گھر آ جاتے ہیں اسی رات جون کو سپنے میں ڈیم نظر آتا ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل میں بھاگ رہا تھا ایک دن جون کے جانے کے بعد شیم گھر سے باہر سمندر کے پاس چلی جاتی ہے جہاں اسے ایک مرمین ملتا ہے مرمین شیم کو سٹوری سناتا ہے کہ اگر کسی مرمیڈ کو زمین پر آنے کے بعد اپنا لب نہ ملے تو اس کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے پھر مرمین اور شیم اپنے آنسوں کی موتی بنا کر بیچ دیتے ہیں اس کے بعد مرمین شیم کو جون کے پاس چھوڑ آتا ہے کچھ دن بعد شیم کو سمندر میں جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ جون کے گھر کے پول میں کھوٹ جاتی ہے جہاں جون اسے پول میں مرمیڈ بنتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جون یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے تو شیم کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنی دوست شیرہ کی لیبورٹری میں جاتا ہے جہاں اسے ایک پیس ملتا ہے جس پر مرمیڈ اور ایک لڑکے کی کس کی ڈروائنگ بنی ہوتی ہے اور یہ ڈروائنگ پاسٹ میں شیوہ نے بنائی تھی اسے ڈیم کی بنائی ہوئی ایک اور پینٹنگ ملتی ہے جس میں بنا ہوا لڑکا جون جیسا تھا جون کو کچھ سمجھ نہیں آتا اسی لیے ایک ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے دوسری طرف نیم شیم کے پاس موتی دیکھتا ہے جو شیم نے اپنے آنسوں سے بنائے تھے یعنی کہ جب شیم روتی تھی تو آنسوں موتی میں بدل جاتی تھے نیم ایک موتی چوری کر کے چلا جاتا ہے شیم کو اپنے دل میں درد محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ ابھی تک اسے جون کی طرف سے پیار نہیں ملا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس سمندر میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے دوسری طرف زینگ جون پر حملہ کر دیتا ہے تو جون یہاں سے اپنی جان بچا کر شور پر جا کر یہ کہتے ہوئے شیم کو روک لیتا ہے کہ وہ اب اسے پیار کرے گا وہیں جون کو ویجن میں ڈیم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے لیکن اس دفعہ اسے شیم کو برے لوگوں سے بچانا ہوگا جون کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ شیم کو لے کر گھر چلا جاتا ہے جون نیم کو اپنے ویجنز کا بتاتا ہے لیکن نیم اس پر یقین نہیں کرتا اس کے بعد جون ایک لڑکی کا پتا کرنے ہسپٹل جاتا ہے جہاں اسے اپنے فادر دکھائی دیتے ہیں جون کے فادر اسے معاف ہی مانگتے ہیں لیکن جون انہیں معاف نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اسے اور اس کی مدر کو چھوڑ دیا تھا رات کو شیم جون کا بخار کم کرنے کے لیے اسے میڈیسنز دیتی ہے تو جون اسے اپنی فیملی کا بتا کر رونی لگ جاتا ہے شیم کے چپ کروانے پر جون بے ہوشی میں ہی شیم کو کیس کر لیتا ہے جس وجہ سے شیم کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے اگلے دن نیم کی دوست شیرہ جون کو ڈیم کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی ہے جہاں ڈیم رہا کرتا تھا وہیں پاسٹ میں ڈیم کو فیوچر میں جون شیرہ سے یہی بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور اب جون کے پاس صرف انیس دن تھے یعنی کہ ڈیم اس ایج میں مر گیا تھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا جون پاسٹ کو بدل کر اس جنم میں زندہ رہ کر شیم کی حفاظت کر سکے گا یا نہیں ڈیم اس اپنے کے بعد اپنی ایک تصویر بنوا کر اسے اپنے گھر کے نیچے بہت حفاظت سے دفن کروا دیتا ہے اور اب پریزن میں شیرہ اپنی ٹیم کے ساتھ جب ڈیم کے گھر کی زمین کھوتے ہیں تو انہیں وہ پینٹنگ ملتی ہے جو بالکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی شیرہ جون کو بلا کر پینٹنگ دکھاتی ہے تو جون اپنے آپ کو پینٹنگ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اب اسی یقین آنے لگتا ہے کہ شاید جون پچھلے جنب میں ڈیم اور شیم مرمید شیوہ کے روپ میں تھی یہاں سے گھر واپس آنے کے بعد نیم جون کو شیم کی آنکھ سے نکلا ہوا موتی دکھاتا ہے جسے دیکھ کر جون کو سمجھ نہیں آتا کہ شیم کے پاس اتنا قیمتی موتی کہاں سے آیا ہوگا جون اپنے دوستوں اور شیم کے ساتھ بھیز بدل کر اس عورت کو لوٹنے جاتے ہیں جس کے گھر میں جون کی مدر کام کرتی تھی لیکن جون یہاں بھی اپنی مدر سے نہیں مل پایا واپسی پہ شیم سے بات کرنے کے بعد جون کی ساری میموریز واپس آ جاتی ہیں یعنی کہ اب اس کی میموریز میں اسے شیم بھی نظر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اسے اپنے ویجنز میں ڈیم اور شیوہ کی پوری سٹوری کا پتہ بھی چل جاتا ہے جون شیم کے کمرے میں جاتا ہے لیکن وہ گھر چھوڑ کر انات آشرم میں جا چکی تھی جون وہاں جا کر اسے واپس گھر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے منع کرنے پر وہ خود بھی انات آشرم میں چلا جاتا ہے ایک دن رہنے کے بعد جب دونوں واپس آ رہے تھے تو جون کو ایک آدمی ہانگ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے وہ جون سے زینگ کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ بھی اسے پکڑنا چاہتا تھا دوسری طرف زینگ شیم کو کڈنیپ کر کے لے جاتا ہے اور اسے اپنے ویجنز کے بارے میں بتاتا ہے یعنی زینگ پاسٹ میں یینگ تھا جو ڈیم اور مرمیڈ کو مارنا چاہتا تھا اور اب جون کی طرح اس کو بھی پاسٹ کے بارے میں سپنے آیا کرتی تھے جون زینگ کا پیچھا کرتے ہوئے جیسے ہی اس جگہ پہنچتا ہے تو یینگ ادھر سے بھاگ جاتا ہے پھر جون شیم کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے اگلے دن جون کا سٹیپ برادر جون کو کال کرتا ہے تو اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جون کی سٹیپ مدر نے اس کے فادر کے ساتھ دھوکا کیا تھا اور یہ سٹیپ برادر اس کا بیٹا نہیں بلکہ یینگ کا بیٹا ہے لیکن فادر کو ابھی تک یہ بات نہیں پتا تھی اور اب سٹیپ مدر جون کے فادر کو ایسی میڈیسنز دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گئے تھے جون کے فادر کو نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا اسی لئے سٹیپ مدر فادر سے پراپرٹی پر سائن کروا کر ساری پراپرٹی اپنے بیٹے اور اپنے نام پر کروا لیتی ہے اور فادر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ پراپرٹی جون کو دی رہے ہیں جون کی مدر نیم کی دوست شیرہ کے ساتھ جون کے گھر جاتی ہے جہاں مام شم سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور شیرہ جون کا کمرہ چیک کرتی ہے جہاں اسے مام کے ساتھ جون کی مدر کی تصویر ملتی ہے یہ دیکھ کر شیرہ کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہی جون کی مدر ہیں تو وہ جلدی سے مام کو لے کر گھر چلی جاتی ہے جہاں مام کام کرتی تھی شیرہ مام کا کمرہ چیک کرتی ہے تو اسے وہاں بھی سیم وہی تصویر نظر آ جاتی ہے اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جون کی مدر ہی ہے دوسری طرف جون کو اب شم کے برین میں آنے والی سوچیں بھی سنائی دینا شروع ہو گئی تھی جون اب ڈیم اور شیوہ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا اسی لئے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اسے ہپنوٹائز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جون کو اپنے ویجن میں پاسٹ کی سٹوری دکھائی دیتی ہے کہ یینگ سمندر کے پاس لائٹ جلا دیتا ہے تو مرمیٹ شیوہ سمجھتی ہے کہ شاید ڈیم اسے بلا رہا ہے اسی لئے جیسے ہی وہ شور کے پاس آتی ہے تو یینگ اسے جال میں قید کرنے کے بعد اس پر تیر چلا دیتا ہے ڈیم شیوہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو تیر ڈیم کو لگ جاتا ہے ڈیم کو مرتا دیکھ کر مرمیٹ کا بھی دل بند ہو جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد دونوں وہیں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں جونی سٹوری ڈاکٹر کو بتاتا ہے تو روم سے باہر زینگ بھی یہ سب سن رہا تھا اب اسے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے ڈریمز اصلی تھے اور پاسٹ میں بھی وہ ڈیم اور مرمیٹ کا دشمن تھا اس کے بعد زینگ بھی اسی ڈاکٹر کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے پاسٹ میں مرمیٹ کو مارنے کے لیے تیر چلایا تھا لیکن وہ اسے نہیں لگ سکا تو جس تیر سے ڈیم کی موت ہوئی تھی وہ وہاں پر کسی اور آدمی نے مارا تھا اب ہم آگے دیکھیں گے کہ جون اور شیم کا اصلی دشمن کون ہے جس نے ان دونوں کو پاسٹ میں مار دیا تھا دوسری طرف جون شیم کے پاس جاتا ہے اور اب شیم کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جون اس کی سوچیں سن سکتا ہے جب شیم جون کو اپنے دل کا بتاتی ہے کہ اگر جون نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا دل بند ہو جائے گا شیم کو پانی میں تیرے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی اسی لئے جون اسے گھر کے پول میں تیرنے کی اجازت دی دیتا ہے لیکن نیم اسے مرمیٹ بنتے ہوئے دیکھ لیتا ہے شیم پانی سے باہر آ کر نیم کا ہاتھ پکڑ کر اس کی یہ والی میموری ختم کر دیتی ہے کہ اس نے شیم کو مرمیٹ کے روپ میں دیکھا تھا یعنی کہ میموری ختم کرنے کے لیے کس کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ شیم صرف ہاتھ پکڑ کر بھی یہ کام کر سکتی تھی دوسری طرف جون کی سٹیپ مدر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جون کی اصلی مدر اس کی دوست کے گھر میں کام کرتی ہے وہ ان کے گھر جا کر موم کو اپنے گھر کی کچن میں کام کرنے کی آفر دیتی ہے لیکن موم انکار کر دیتی ہے اور اب وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتی تھی شیم کو اپنے پیرنٹس وغیرہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اسی لیے وہ خود ہی اپنے بردے منانے کا فیصلہ کرتی ہے شیم کی موم کے ساتھ کافی دوستی ہو چکی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جون کی مدر ہے بردے والے دن موم شیم کو لے کر اسی ٹاور کے پاس جاتی ہے جہاں وہ اپنے بیٹے جون سے دور ہو گئی تھی یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں جون نے شیم کو بتایا تھا کہ اس جگہ پر بچھڑنے والی لوگ دوبارہ اسی جگہ ملتے ہیں وہیں جون آ جاتا ہے تو جیسے ہی شیم اس کا نام لے کر اسے آواز دیتی ہے تو موم جون کا نام سن کر حیران رہ جاتی ہے جون بھی موم کو دیکھ لیتا ہے ملنے کے بعد جون اپنی موم کو اپنے گھر لی جاتا ہے اور اب وہ کام چھوڑ کر جون کے پاس ہی رہا کریں گی سب مل کر خوشی خوشی شیم کی بردے مناتے ہیں یہاں موم جون کو اس کے سٹیپ مدر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے ہی زینگ کو جون کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ وہ جون کو مار سکے اب جون اور اس کے دوست جون کے فادر کا گھر چیک کرنے کا پلان بناتے ہیں وہ شیم کو بھی ساتھ جانے کا کہتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ وہ لوٹنے والے گینگ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی جون دوستوں کو لے کر فادر کے گھر چلا جاتا ہے اور شیم روڈ پر گھومنے لگتی ہے جون کو چیکنگ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سٹیپ مدر اس کے فادر کو ایسی میڈیسنز دے رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب ہو چکی تھی جون اس حالت میں اپنے فادر کو دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اب اسے اپنی موم تو مل گئی تھی اس لئے جون فادر کو بھی اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے لیکن فادر جون کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر انہیں لوٹتا ہے یہ سب باتیں سٹیپ مدر نے ہی اس کے فادر کو بتائی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے سے مزید دور ہو جائیں جون اداس ہو کر واپس آ جاتا ہے اور دوسری طرف زینگ شم کو روڈ پر دیکھ لیتا ہے زینگ ایک پائپ سے شم پر پانے گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے مرمیڈ بنتا ہوا دیکھ سکے شم ادھر سے بھاگ جاتی ہے اور جب زینگ اس کے پاس آتا ہے تو شم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی میموریز ختم کر دیتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے شم کو زینگ کے ویجن میں چلنے والی سٹوری اپنے ویجن میں نظر آتی ہے کہ جب شیوہ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی شیوہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ جون نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ پاسٹ میں ان کے لف کی ہیپی اینڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد زینگ کو سٹیپ مدر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب زینگ کو مرمیڈ کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا اور شم گھر واپس چلی جاتی ہے شم جون سے نراز تھی اور سمندر میں واپس جانے کا سوچتی ہے کیونکہ وہ پاسٹ کی طرح اپنی وجہ سے جون کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن جون اسے یہ یقین دلا کر روک لیتا ہے کہ اب وہ پاسٹ کو بدل دے گا دوسری طرف جون کے فادر سٹیپ مدر کو زینگ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اب انہیں یقین آ جاتا ہے کہ سٹیپ مدر صرف ان کی پراپرٹی حاصل کرنا چاہتی تھی تب ہی سٹیپ مدر انہیں پانی کا گلاس دیتی ہے جس میں زہر ملایا گیا تھا فادر اسے پینے کے بعد وہیں گر جاتے ہیں اور جون کو میسج کر دیتے ہیں جون میسج سن کر سب کچھ چھوڑ کر جلدی سے اپنے فادر کے گھر جاتا ہے جہاں ان کی ڈیڈ باڈی کو ایمبیولنس میں ڈالا جا رہا تھا وہیں سٹیپ برادر بھی آ جاتا ہے تو جون کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے جون پولیس اور ہانگ کو بلا لیتا ہے تاکہ ان کے گھر کی تلاشی لی جا سکے لیکن ہانگ کو کوئی بھی سراغ نہیں ملتا اسی لئے وہ واپس چلے جاتے ہیں دوسری طرف جون کو اداس دے کر شم اس کی سٹیپ مدر کے پاس جا کر اس کے ویجنز کو دیکھ لیتی ہے جس میں اسے سب سراغ مل جاتے ہیں پھر وہ جون اور ہانگ کو لے کر گھر کے بیسمنٹ کے خوف یا کمرے میں جاتے ہیں جہاں فادر کو دی جانے والی میڈیسنز اور زہر بھی موجود تھی یہ سب دیکھ کر سٹیپ مدر کو جیل میں بند کر لیا جاتا ہے لیکن سٹیپ برادر انہیں چھڑوا لیتا ہے اب جون نیم کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے نیم جون کو پکڑ کر سٹیپ مدر اور اس کے بیٹے کے پاس لے جاتا ہے اور انہیں ایسے شو کرواتا ہے جیسے وہ بھی جون کو مارنا چاہتا ہے نیم جون کو ایک زہر کا انجیکشن لگاتا ہے تو جون مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر سٹیپ مدر جون کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیسے اس نے اس کے فادر کو مارا تھا تب ہی پیچھے سے ہونگ آ جاتا ہے جس نے سٹیپ مدر کی یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھی وہ سٹیپ مدر کو پکڑ لیتے ہیں تو سٹیپ برادر غصے میں آ کر جون پر گولی چلا دیتا ہے شم جون کے آگے آ کر اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو گولی شم کو لگ جاتی ہے یہاں آ کر ان کا پاسٹ بدل گیا تھا یعنی تب ڈیم مرمیڈ کی جگہ خود تھیر کے آگے آ گیا تھا لیکن اب مرمیڈ جون کو بچا لیتی ہے جون شم کو ہسپٹر لے جاتا ہے جہاں اس کے آپریشن کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ڈاکٹرز بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی انسان اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو جون ان کے کمپیوٹرز کو ہیک کر کے شم کی ساری انفورمیشن ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور شم کو گھر لے جاتا ہے دوسری طرف سٹیپ برادر وہ زہر والا ڈرنک پی لیتا ہے جو اس نے نیم کو انجیکشن میں ڈال کر جون کو لگانے کا کہا تھا لیکن نیم اس ڈرنک کے بجائے پانی ڈال دیتا ہے اور اب سٹیپ برادر پانی سمجھ کر یہ ڈرنک پینے کے بعد مر جاتا ہے شم واپس تو آ گئی تھی لیکن اس کی حالت خراب تھی جو ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلی تھی اس لئے جون اسے سمندر میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے لیکن اب جون یہ بھی چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح شم اس کی میموریز کو ختم نہ کرے لیکن شم اسے کس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی میموریز ختم کر دیتی ہے تاکہ اس کے جانے کے بعد جون اسے یاد نہ کر سکے شم باقی سب کی میموری ختم کرنے کے لیے سب سے ہاتھ ملانے کے بعد سمندر میں واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں جون دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں ایک موٹی کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا اب کیا شم نے جون کی میموریز ختم کر دی ہوں گی یہ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سینس تین سال کے بعد شفٹ ہوتے ہیں جب ہمیں جون دکھایا جاتا ہے جو اب لوٹنے والا کام چھوڑ کر ایک کمپنی میں لائر بن جاتا ہے یہ وہی کمپنی تھی جس میں اس نے ایک دفعہ ایک عورت کو لوٹا تھا جون کے باقی دونوں دوست بھی اب یہ کام چھوڑ چکے تھے جون اپنی مدر کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اس کے دوست بھی اسی کے گھر میں ہی رہ رہے تھے دوسری طرف شم سمندر سے نکل کر دوبارہ جون کے گھر آ جاتی ہے جون گھر پر نہیں تھا تو باقی کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا نیم جون کو کال کر کے بلاتا ہے تو جون شم کو دیکھتے ساتھ ہی اس کا نام پوچھتا ہے یعنی کہ جون اسے بھول چکا تھا تو جیسے ہی شم واپس جانے لگتی ہے تو جون اسے روک لیتا ہے وہ شم کی ساری سوچیں پڑھ لیتا ہے کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہنے آئی ہے اب جون شم کو ساری حقیقت بتاتا ہے کہ وہ اسے آج تک نہیں بھول سکا یعنی کہ پہلے جون نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ شم کو نہیں جانتا جب شم جون کے ساتھ رہتی تھی تو جون نے ہر چیز ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کی میموریز ختم ہونے کے بعد بھی یہ ریکارڈنگز دیکھ کر جون کی میموری واپس آگئی تھی اس طرح ان دونوں نے اپنے پیار کی طاقت سے اپنے قسمت کو بدل دیا تھا پھر جون اور شم شادی کرنے کے بعد ہسی خوشی لائف گزارنے لگتے ہیں اور یہی پر اس سیزن کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ